موسیقی تیسری تسریم و رضا تھی اور اجتب دوتی نظم میدان کربلا میں تک کا منظر ہم پڑھیں گے پیٹا ایسا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے میں بتایا تھا کہ نظموں کی مختلف اقسام ہے پابد نظم ہے آزاد نظم ہے مورا نظم ہے سونٹ ہے نسری نظم ہے پھر ان کی اقسام ہے قصیدہ ہے مرسیہ ہے حمد ہے ناغ ہے تو آج انہوں پڑھنے جا رہے ہیں وہ دانوں اصل میں ایک مرسیہ ہے مرسیہ کیا ہے اس سے مطالق بات کریں گے شاید میر بابد علی انیس ہیں کیسے لکھنے والے ہیں کون سے مطالق بحث کریں گے اور اس کے بعد کھر ہم اپنے اگلے پوائنٹ کے طرف چلیں گے اور وہ پوائنٹ ہمارا نظم کی کہ اشعار کی تشریح ہوگا تو نظم ہماری ہے میدانِ کربلا میں سبح کا منظر اور یہ نظم لکھی ہے بیٹا میر بابر علی انیس نے میر بابر علی انیس یہ نظم کی شائر ہے مرسیہ گوشت آئے ہیں مرسیہ لکھنے والے ہیں نظم سے پہلی بار میدانِ کربلا میں سبح کا منظر نظم کا ارمان ہے اس سے ملتی جلتی ایک نظم اس سے پہلے آپ مرسیہ گوشت پڑھ چکے ہیں اور وہ نظم تھی میدانِ کربلا میں گرمی کی شدت میں نظم کے آغاز میں ہی آپ لوگوں کو یہ بابر کرا دیا کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظم کے عنوان میں کسی قسم کی دیکھت نہ ہو بہت سے بچے اب قرآنِ بی پرس دیکھتے ہیں سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں نظم کو ارمانِ کربلا میں سبح کا منظر اور وہ لکھاتے ہیں میدانِ کربلا میں گرمی کی شدت اس طرح تاثر غلط جا سکتا ہے اگر نمتہ ہی چاہے تو نظم کا عنوان غلط بنے کے باعث آپ کے پورے دس نمبر کا سوال کاٹ سکتا ہے اس کے بعد میدانِ کربلا چھے ہیتری میں پیش آنے والا حضیفان حسین رضی اللہ علیہ انہوں کی شہدت کا واقعہ ہے اس واقعہ کا بیان اس نظم نے کیا گیا بڑھتے ہیں آپ نے لیکچر کی طرف بسم اللہ علیہ رحیم تو اول اول مختصران دو چار سکون شاید اور نظم کے تاروں کے حوالے سے میر بابر بابر علی انیز دلی میں قیدہ ہوئے پیدا ہوئے مگر دلی کے رہنے لکھنوں میں سکونت اکتیار کی سکونت اکتیار کی وہی پلے بڑھے وہی پلے بڑھے مرسیہ گوئی ان کے خاندان نے پانچ پشتوں سے چلی آتی تھی پانچ پشتوں نسلوں کو کہا جاتا ہے پشتوں سے چلی آتی تھی ان کے والد می خلی بھی مرسیہ گو شاید تھے مرسیہ گو شاید یہ تو چل مختصرن سرطور تھی شاید کے حوالے سے میں نے آلہ بار بار مرسیہ استعمال کیا مرسیہ کیا ہے حقیقت میں مرسیہ کسی کہا جاتا ہے مرسیہ کی تاریخ کیا ہے تو ہم پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں مرسیہ مرسیہ کی مرسیہ سے مرسیہ سے استعمال کر رہے ہیں مگر مرسیہ سے برا کیا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں مرسیہ مرسیہ سے مرسیہ سے مرسیہ سے لیتے ہیں مرسیہ سے مرسیہ 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 کے علاہ کسی اور مرنے والے کے اعصاب دیان کیے جائیں دیان کیے جائیں تو آج پل کے دور دیں تو یہ تازیتی نظم کہلاتی ہے تازیتی نظم کہلاتی ہے یہ ہے بیٹا مرسیہ سے متعلق مختصر سی تاریخ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر میدان کربلہ کے شبادہ قبل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلہ کے بعد یا شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین تذکرہ ہے اگر میدان کربلہ کے شہدہ کا تو پھر تو اسے آپ مرسیہ کہیں گے اگر میدان کربلہ کے شہدہ کا تذکرہ نظم میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ اسے نظم تازیتی نظم تو کہہ سکتے ہیں اسے آپ مرسیہ نہیں کہہ سکتے ہیں اگلی اصحاب ہمارا مرسیہ کے عزا سے متعلق ہے مرسیہ جانا لازم ہوگا آپ لوگوں کے لئے برسیہ آٹھ عزا پر مستمیل ہیں آٹھ عزا پر مستمیل ہیں کھر بتانا چاہوں گا کہ اس میں یہ سوال آپ سے پوچھا نہیں جائے گا مگر بنیادی معلومات ہونا آپ لوگوں کے لئے لازم ہیں ان میں آٹھ عزا میں پہلا جذب چہرہ ہے جسے تشبیر بھی کہا جاتا ہے جسے ماتھا پھکا جاتا ہے اس کے تین نام ہیں چہرہ تشبیر اور ماتھا دوسرا جذب سراپا ہے تیسرا جذب رخصت ہے چوتھا جذب آمد ہے یہ چار اچزا ہو گئے اس کے بعد ریجز ہے جگی ترانے پڑنا اس کے بعد رزم ہے حوصلہ دینا حوصلہ بڑھنا اس کے بعد ساتھا جذب شہادت ہے اور اس کا آٹھما جل بین رونا دھونا یا دعا ہے یہ آٹھ اجزاں ہیں ان اجزاں کے تہت آپ کا مرسیہ لکھا جاتا ہے میدانے کربلا میں سوکھ کا منظر اب آتے ہیں نظر کی طرف یہ مرسیہ یہ آپ کے جینوں میں رہے ایک سو چورانوے اش بندوں پر مشتبیل ہے ایک سو چورانوے اکمان ہر بند میں چھے شہر ہوتے ہیں تین شہر ہوتے ہیں چھے مصرے ہوتے ہیں یہ نظم بناوٹ کے اتبار سے مصددس ہے کل ہم نے ایک مصددس نظم پڑی دی تسلیم و رضا چھے مصرے دی آپ کو بتا دیا گیا تھا حیر کے حوالے سے حیر کے اتبار سے بناوٹ کے اتبار سے یہ نظم بناوٹ کے مصددس ہے یہ بھی کل چھے مصروں پر مشتبیل اس میں بند پائے جاتے ہیں اور ہر بند میں چھے مصرے اور دین شہر ہوتے ہیں ایک سو چورانوے بندوں پر مشتبیل یہ مرسیہ ہے تو آئیے ہم اس میں آغاز کرتے ہیں آپ کے ذہن میں رہے کہ میدانِ کربلا میں صبح کا جو منظر ہے اسے پانچ پند لیے گئے ہیں اور یہ پہلے حصے یعنی چہرے تشبیل ماتھے یا پیشانی سے ہیں اس میں کیا موجود ہے ایک بات نظم میں جانے سے پہلے کابلے بار اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس نظم میں میراکم نظیر اور سنتِ مبالغہ کا جا پہ جا استعمال کیا گیا پچھلی شاعری میں زمانِ قدیم کی شاعری میں عام طور پر مبالغہ کے استعمال پہ جاتا تھا جب آپ نظم پڑھیں گے تو آپ پڑھ کے یہ حیران ہوں گے کہ نظم میں جا پہ جا سنتِ مبالغہ یعنی کسی کلام میں کسی بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا سنتِ مبالغہ کہنا تھی ہے اب میدان لفظ ظاہر ہے میدانِ کربلا میں سب کا منظر ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ میدان ریت کی سہرہ گھا جاتا ہے ریت کی لینکستان گھا جاتا ہے ایسی جگہ جہاں چمکتی ریت ہو جہاں دوپ کی ادت ہو جہاں دوپ میں تمازت ہو جہاں گرمی کی شدت ہو جہاں گھاس پونس کے سوا کو چور دکھائی نہ دے ہمارے تصور میں مینا سہرہ جیرے کے ساتھ اسے کہا جاتا ہے لفظ کی بات یہ ہے کبیر نیس کبھی بھی کربلا نہیں گلے اور اس سے بڑھ گا لفظ کی بات یہ ہوئی کہ وہ میدانِ کربلا کمنظر ہمارے سام خاندان سے پیش کرتے ہیں کہ وہ میدان کم دکھائی دیتا ہے کوئی سبزہ زار نقلستان یا مر زار زیادہ دکھائی دیتا ہے ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ شاید خاندانِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے گہلی با خوشت کی رکھتا ہے اس کا خیال ہے کہ جیز جگہ خاندانِ نبوت کو اتارا گیا ہوگا وہ کوئی سہرہ نہیں ہو سکتا وہاں تو جاب جاب خون ہوگے وہاں پھولوں کی خوشتو بھی ہوگی وہاں گیت گاتے پرندے بھی ہوگی وہاں سوانی سوانہ منظر بھی ہوگا دل فری بھوائی بھی چل رہی ہوگی یہ بتانے کا مقصد ہی ہے کہ نظم میں مسلسل تقرار کے ساتھ بار بار آپ یہ دیکھیں کہ وہاں ٹھنٹی ہمیں چل رہی ہیں وہاں سب سل ایل ہاں وہاں پرندے گیت کار رہے ہیں وہاں شکرم کے قطرے اور اس کے قطرے دکھرے ہوئے ہیں تو لہٰذا یہ جاننے کے لئے یہ سمجھنے کے لئے یہ بات آپ اسے میں رہتے پڑے گی کہ یہ نظم سنت مبالغہ کا ایک نادش شہکار ہے اگر بتانا چاہوں گا مبالغہ بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا ہے مزید سن لیں گے نظم کے حوالے سے اتیا میدان کربلا میں سب کا منظر اب پر لازم ہوگا منظر تو وہی ہے جو کسی بھی آنگ سب کا ہوا کرتا ہے سب کے وقت سورج ابھی جب تلو نہیں ہوتا یا تلو ہو رہا ہوتا ہے تو باغ میں دینی بینی خود پھیلی ہوتی ہے ہوایں چل رہی ہوتی ہیں اور اس کے کترے پھولوں کی پتیوں پڑے دکھائی دیتے ہیں پرندوں کی چہہ چہہ سنائی دیتی ہیں سرد ہوایں ان آمی زمائیں دکھائی دیتی ہیں لیکن آپ نے یہ احتیاط برطنی ہے کہ اس پوری نظم میں آپ نے سورج کے منظر کے ساتھ ساتھ لفظ میدان کربلا بھی ساتھ استعمال کرتے جانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ سورج کے منظر کی تشریح نہیں کر رہے بلکہ میدان کربلا میں سورج کے منظر کی تشریح کرتے دکھائی دیتے ہیں تو بیٹا یہ تو اس نظم کا تاروخ تھا میرا خیال ہے کہ اسے سمجھ لیں جب سمجھ لیں تو نظم کو پڑھ نا آپ لوگوں کے لئے قدر آسان ہو جائے گا لہذا اگلے لیکچن میں جانے سے پہلے آپ تمام تمام اپنے کابس اتار سکتے ہیں اسے سمجھ سکتے ہیں اور اس کے بعد نظم شروع کریں گے میدان کربلا میں صبح کا منظر اس کے خوالے سے بتائے گئے اتضائی مقاب اس کے بعد نظم میں چلتے ہیں نظم جانے سلسلہ وہی ہوگا جو ہمارے اس سے پہلے تھا آپ لوگوں نے دیکھا تھا کل ہم نے بندہ منیک لکھا مصرے اٹھائے مصروں نے مخصوص اس طلب ہاتھ تھی ان کو دیکھا ان کی بضاحت ہی کی مطالب بتائے مپاہی بتائے اور پھر تباؤن جا کے بڑھتے گئے اسی انداز سے ہم آگے چلتے ہیں اسے میں بیش کرتا ہوں امیر ہے آپ رکھ لکھ کیوں گے تشریح شروع کرتے ہیں تشریح کرنے کے لئے ہمارا مام ہو گئی ہم پہلے صفحہ بنال لیتے ہیں صفحے میں ہم اپنے پہلے پہل جو پہلا بند ہے بند نمبر ایک ہم دیکھیں گے بند ہمارا تھنڈی ہوا میں تھنڈی ہوا میں سب زائے سیرہ کی وہ لہت شرمائی جس سے اطلا سے زنگاری فلک شرمائی جس سے اطلا سے زنگاری فلک وہ جھومنا درکتوں کا پھولوں کی وہ مہک ہر برگے گل پہ ہر برگے گل پہ کترہ شبنم کی وہ جھلت ہیرے خجن تھے ہیرے خجن تھے گوہرے یکتا نشا تھے پتے ہی ہر شجل کے پتے کی ہر شجل کے جوا دیگا تھے یہ گٹا ہمارا تیل بان ہوا آپ کو پہلے یہ بتلایا جا چکا کہ یہ نظم مرامٹ کے خطبار سے مسددس ہے ایسی نظم جو تین اشار یا چھ مصروں پر مشتمل ہو مسددس کہ جاتی ہے اولی ہم دلتے ہیں الفاظ بانی تھنڈی ہوا میں سبز سہرہ کی بول لہک سبز سہرہ ریگستان کی گھاس ہو گئی سبز سہرہ لہک لہ 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 ہو گیا اسے آپ زھوم نہ بھی کہہ سکتے ہیں شرمائی جس سے اطلس ہے سرگار یہ فلک اطلس ایک سبز ریشمی کپڑے کہلیں بیشمی قیمتی کپڑا زنگاری کہتے ہیں سبز مائی گرین ایسا کپڑا جس میں سبز رنگ کی جھلت کو اسے آپ زنگاری کہیں گے فلک آسمان کو کہہ رکھتا ہے یہ آپ کا آسمان ہو گیا وہ جھومنا درختوں کا جھومنا رکس کرنا لیل آنا پھولوں کی وہ مہک مہک خوشبو ہو گئی ہر برگ گل پہ کتر شب نم کی وہ جھلت برگ گل برگ پتہ یا پتی پھول کی پتی پھول کی پتی ہوتی ہے کترہ شب نم اور کے خطرے ہو گئے اور کے کترے جھلت منظر ہو گئے ہیرے خجل خجل ہونا شرمندہ ہونا خجل لفظ ہے خجل کے مانے شرمندہ ہونے کے ہیں اس میں فارسی اسطلاح بہت استعمال ہوئی ہیں پڑھنے میں آپ لوگوں کوئی نظم تھوڑی سی مشکل لگ سکتی ہے مگر اگر الپاس مانی اس کے آپ کو آ جائیں تو کیونکہ منظر کشی ہے سکتی اس میں ہم مگر مدی سکتی ہی ہم پہلے شیئر دیکھتے ہیں تنڈی ہوا میں سبزہ سہرہ کی وہ لہک شرمائے جس سے اکلہ سے زنگار یہ پلہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کو بتایا سبزہ اور سہرہ دو متضاد چیزیں ہیں ممکن ہی نہیں کہ سہرہ میں سبزہ پایا جائے مگر یہ شاید کی خاندان نبوت کے ساتھ گہری عقیدت ہے گہری بابستگی ہے اس کا یہ خیال ہے کہ جس جگہ نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمرجہ فرمائیں وہ جگہ کوئی اجار اور بے آپ جگہ نہیں ہو سکتی بلکہ وہ ایسی جگہ ہے سبزہ سہرہ ایسی جگہ ہے جہاں جگہ سبزہ ہوگا ہوا ہے رات کا کافلہ اپنا سفر پیہ کر چکا ہم تشریر میں شروع کریں رات کا کافلہ اپنا سفر مشرق سے تھنڈی تھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہی میدان کربلا میں اور رواوں کے چلنے سے جو کثیر تعداد میں میدان کربلا میں سبزہ موجود ہے اس نے مہلہ آنا جھومنا رکس کرنا شروع کر دیا ایسا گمان ہوتا تھا کہ سبزہ خاندان نقوت کے قدم رنجا فرمانے پر پوشی سے سرشار ہے وہ بے کر ہو جھومنا ہے جھومتا چلا جاتا ہے اطراف میں تاہد دینی کہہ سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے جہاں تک نظر پڑھتی ہے بس ایسے لگتا ہے گویا کسی نے زمور یعنی قیمتی سبز رنگ اکثر کا فرش سبزے کی کسرت کو بیان کیا جا رہا ہے ہم ساتھ ساتھ مالے کے شاہ جہاں ہم آج سے بنتے جائیں گے ہم آج سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی جگہ نہ ملی بن گیا رو ا پر کھائی رو آب پر کائی یا کھا کھا کے آس کھا کھا کے آس اور بھی سبزہ ہرا ہوا سبزہ ہرا ہوا تھاموتیوں سے تھاموتیوں سے دام نے سہرہ ہرا ہوا تھنڈی ہوا میں سبزہ سہرہ کی وہ لہک سبزہ لہرہ ہرا تھا تھنڈی ہوا چل رہی تھی محول موت اور محبر تھا سما اور فضا تھا اور گیف تھا ایسے میں سبزے کی قصرات کو بیان کرتا دکھائی دیتا ہے میں نے پہلے ہی آپ لوگ بتائیں کہ سنہ مقالغہ پر استعمال ہوگا سبزہ بڑھ گیا سبزہ اس قدر کثیر تعداد میں موجود تھا کہ وہ اس کا عکس نیل موں آسمان تک جا مہنچا شرمائی جس سے اطلس زنگار یہ فلک سبزے کا لینہ سبزے کا سایا آسمان تک جا پہنچا ایسا لگتا تک جیسے تمام آسمان نے اطلس ایک ریشنی کپڑے ایک سبزی مائل ریشنی کپڑے شکل پیار کر لی ہے یعنی آسمان نیلہ ہوتا ہے نیل ہوتا ہے مگر آسمان نیلہ نہیں رہا سبزہ شدر کثرت کے ساتھ اگا ہو ہے شدر بڑھ ہو ہے کہ سبزہ بڑھ کے آسمان کی صدوں کو چھونے لگا ہے اور اس سبزے کا عکس جب آسمان پر پڑھتا ہے تو ایسا گمان ہوتا ہے کہ اسے تمام آسمان نے سب رنگ کے ریشنی کپڑے اطلس کی شکل اکتیار کر لی ہے آگے کہتا ہے وہ جھوم درکتوں کا درکت جھوم رہی ہوا چلتی ہے فطری مر ہے جب ہمائی چلتی ہے تو سر سر آتی ہوئی جھوم تی ہوئی عید گا تی ہوئی رکس کرتی ہوئی درکتوں کی شاکھوں کو درکتوں کے پتوں کو چھو کر گزرتے ہیں تو تالی کاسا سمہ پیدا ہو جاتا ہے ترکتوں نے جھوم شروع کیا اور وہی گیت گاتی بد مست ہمائیں جب چلتی سرسراتی لیلہاتی جھومتی گیت گاتی پھولوں کی شاکھوں کے قریب سے گزرتے ہیں پھولوں کی شاکھوں سے پھولوں کی مہک خوش بو چوری کرتی ہیں اور چوری کر کے اس تمام تمام عالم میں پھیلا دیتی ہیں اور تمام عالم پھر ایک عجب طرح کا خود کی منظر پیش کرتا دکھائی دیتا ہے آگے کہتے ہیں برگی گل پہ کترے شبنق کی بہت جلق پھولوں کی پتیوں پر جا بجا شبنق پڑے پڑے ہوئے تھے سند مبالگا اپنی پوری پیک کے ساتھ پورے اروج کے ساتھ یہاں پر دکھائی دیتی ہے سہرہ میں بھلا ہواوں کا پھولوں کا سبزے کا کیا کام ہے مگر وہ تو سہرہ ہے ہی نہیں وہ تو کسی نقلستان یا مرگزار کے شکل تیار کر چکا ہے جہاں جا بجا رنگ برنگ پھول بھی کھلے ہوئے ہیں اور پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے کترے عجب طرح کا منظر پیش کترے دکھائی دیتے ہیں ہیرے خجیل تھے گوہرے یکتا میسا تھے پھولوں کی پتیوں پر پڑے شبنم کے کتروں کو ہیروں سے تشبی دیتا ہے کہ کترے لگ نہیں رہے تھے پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے کترے پڑے ہیں آسمان سے سپیدہ سیر نمودار ہوتا ہے اپک سے سورج نکلتا ہے سورج کی گرنے پھولوں کی پتیوں پر پڑے شبنم کے کتروں پر پڑتی ہیں جس کے بائیس ایسا لگتا ہے جیسے تمام درکتوں کے پتوں پر پھولوں کی پتیوں پر کسی نے ہیرے جڑ دیئے ہیرے کھجل تھے جو چمک راب اطاب پھولوں کی پتیوں پر شبنم پتروں پائے جا رہی تھی اگر ان کے بماثل ان کے ساتھ لاگی ہیرے رکھ دے جاتے تو ہیرے شربندہ ہو جاتے گوھر اکتا جاتی ہمیں وہ خصورتی نہیں پائے جاتی درنگینی دل کسی نہیں پائے جا رہی جو ان پھولوں کی پتیوں پر پڑے پتیوں پہ جاتے صرف پھولوں کی پتیوں تک محدود نہیں تھا بلکہ پھولوں کی پتیوں کے ساتھ پتے ہیر شجر کے جواہر نگار تھے درختوں کے پتوں پر بھی شب نگار پڑے پڑے ہوئے اس طرح کا مندل پیش کر رہے تھے کہ محب مان ہوتا تھا ساتھ درختوں کے پتوں پر کسی نے ہیرے جڑ دیئے ہوں برگے گل پہ رکھ گئی ایک شیر اور ہی آ سکتا ہے برگے گل پہ رکھ گئی شب شب نمک موتی باد صبح اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن سورج کی کرن یہ میرا ہمارا پہلا بد مکمل میری مصر بائی سشری کی ہے مصر میں خاص اور سے میری خصوصی احتمام کیا ہے وہ لاغ اٹھائیں ہیں جیسے قبضہ سہرہ جیسے لہک جیسے اطلہ سے زنگاری فلک جیسے درکوں کا جھومنا پولوں کی کشبو جیسے پولوں کی پتیوں پر شبنم کے کتروں کی جلک جیسے اس جلک دیکھ کر ہیروں کا شرمیدہ ہو جانا اور موٹیوں کا قربان ہو جانا اس کے ساتھ درک کے پتوں پر موجود شبنم کے کتروں کا کرز کرا موٹیوں تمیتے آپ کا پہلا بند اور اس کے حوال جاؤ اب ایک گروپ کی بات سنی جو حوالے آپ نے یہاں دی ہیں اس نظم کے کسی بھی بند میں صبح کے منظر کی منظر کشیر کرتے ہوئے یہ اشاعر آپ تمہید کے طور پہ اس کے کسی بند میں شامل کر سکتے ہیں بند نمبر دو پر چلتے ہیں بند نمبر دو میں کیا ہے شاید کس طرح سے بات کرتا ہے تو بند نمبر دو اسی انداز سے ہم لکھیں گے جس طرح ہم پہلے لکھا ہے جیسے پہلے بند نے لکھا ہے اس انداز سے بند نمبر دو 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 موسیقی